بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیا سٹوڈنٹس تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم آج ہم اردو خوشخطی میں تفصیلی لیکچر جو ہے اس کے اندر ہم سیکھیں گے چھوٹی یائے تو چھوٹی یائے کی جو اپنی شکل ہوتی ہے اکیلی جب بنتی ہے تو اس کی شکل ہوتی ہے کچھ اس طریقے سے اوپر سے یہ نکتہ مدورہ یعنی کہ یہ کرواتی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ بنتی ہے اولٹی مجھ بنتی ہے اور اس کے بعد یہاں سے بناتے ہیں اس کی گولائی ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے ہم بنائیں گے اب یہ میں آپ کو صرف تھوڑا سا خطاتی کے بارے میں تھوڑا سا بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم پھر پراپر سنگل لائن کے اوپر لکھ کر دکھائیں گے تو اس کی پراپر جو شیپ ہے وہ یہ بنتی ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ آم رائٹنگ میں کیسے بنائیں گے آم رائٹنگ میں جب بنائیں گے تو یہاں پہ یہ سنگل لائن ہم لے کے آئیں گے اوپر سے بھی کرو ہے اور یہاں پہ جس طریقے سے آپ نکتے لگاتے ہیں اس طریقے سے بنا کے تو آپ نے اپوزٹ ایک اس کے مخالف یا اپوزٹ ایک کرو بنانی ہے ایک کرو بنا کے تو یہاں سے پھر آپ اس کو اوپر لے کے جائیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کہ اس میں ایک بات کا یہ خیار رکھنا ہے کہ اس کا جو سر ہے اس سے آپ نے یہ والی گلائی یعنی کہ اس کے جو سر سے یہ والی گلائی آپ نے آگے رکھنی ہے برابر نہیں رکھنی ٹھیک ہے اب بچے اس کو بنانے میں کیا غلطی کرتے ہیں وہ دیکھئے گا کہ اس طریقے سے بنا دیتے ہیں بچے ٹھیک ہے اوپر سے سر چھوٹا اور اس کو برابر کر کے یا یوں کر کے بنائیں گے ٹھیک ہے تو پراپر شیپ ان سے نہیں بنتی تو اب آسان طریقہ یہ ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کو جب آپ نے سکھانا ہے یا بہت چھوٹے بچے ہیں تو پھر آپ کیسے کریں گے کہ بجائے یہ کہ آپ اوپر سے اس کی گلائی کر کے لے کے آئیں اس کو گول کر کے نہیں لے کے آنا آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے کہ میں مثال دیتا ہوں یہاں پہ 5 ہم لکھتے ہیں 5 لکھتے ہیں جس طریقے سے آپ 5 لکھتے ہیں کیونکہ 5 تو بچوں کو لکھنا آتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ ہے کہ ان کو سکھایا جائے کہ یہ ترشیلائنٹ بنا کے یہی سے گلائی کر دینی ہے تو یہ چھوٹی یائے بن جائے گی ٹھیک ہے یہ بہت چھوٹے بچوں کے لیے ہے ٹھیک ہے اور بڑوں کے لیے یہ ہے کہ جب میچور ہو جائیں اس کے بعد یہاں سے تھوڑا بہت چینج کر کے یعنی کہ کرو بنا کے تو پھر آپ بنا سکتے ہیں تو شروع میں بچوں کو اس طریقے سے اگر سکھایا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے اب دیکھیں اس کے ساتھ کوئی بھی حرف لگاتے ہیں تو یہ بڑی آسان ہو جاتا ہے بہت آسانی ہو جاتی ہے اس کے اندر کے گلائی بھی بن جاتی ہے اور چھوٹی یائے بھی صحیح بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بے کو چھوٹی یائے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس وقت اس کی جو شکل ہے وہ کچھ چیز اس طریقے سے ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کہ آپ اس کو ہم الٹا کرتے ہیں اپوزٹ کرتے ہیں تو یہاں سے چھوٹی یائے کی شکل یوں بن جائے گی ٹھیک ہے بے چھوٹی اے بی ٹھیک ہے چھوٹی یائے کا یہ والا حصہ آپ ختم کر دیں گے اور یہ بن جائے گا بے چھوٹی اے بی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نکتہ بھی بنا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ نے جب سنگل لائن کے اوپر لکھنا ہے یا پین کے ساتھ لکھنا ہے تو اس وقت اس کی شکل کیا بنے گی جس طریقے سے آپ تین لکھتے ہیں تھری لکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو چھوٹا کر کے بنا کے اس کے بعد گلائی کو بنا دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے اب اس میں ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اس کے اندر یہ جو اس کا سر بنا ہے بے کا تو اس سے آپ نے یہ جو گلائی ہے یہ تھوڑی سی باہر نکالنی ہے تو پھر خوبصورت لگے گی اگر آپ اس کو یوں لکھ دیتے ہیں اکثر بچے اس میں غلطی یہی کریں گے تو آپ نے فوکس کرنا ہے اور بچوں آپ نے بھی یہ غلطی نہیں کرنی کہ بے کی جو بے کا جسر ہے اس سے آپ نے یہ گلائی آگے نہیں رکھنی یہاں پہ دیکھیں آگے ہے اور اس طرح یہ پتہ چاہ رہا ہے کہ جیسے یہ بے چھوٹی بھی یہ پیچھے گر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے اور اس طریقے سے بنانا ہے آپ نے یہ گلائی تھوڑی سی پیچھے نکالنی ہے اس کے سر سے جی تو ڈیر سٹوڈنٹس ابھی ہم اس شکل کو جوڑیں گے بے کے ساتھ دونوں لائنوں کے درمیان سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس طریقے سے لکھیں گے بے چھوٹی بی پے چھوٹی پی تے چھوٹی تی تے چھوٹی تی سے چھوٹیے سی فے چھوٹیے فی قاف چھوٹیے قی قاف چھوٹیے کی گاف چھوٹیے گی لام چھوٹیے لی اور نون چھوٹیے نی تو اس طریقے سے آپ نے اس کو لکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ تے کا جو سر ہے اس کو بھی اندر سے خالی رکھیں گے فے اور قاف کا سر اس کو بھی اندر سے خالی رکھیں گے ٹھیک ہے تو ڈیئے سٹوڈنٹس ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے پے تے تے سے فے قاف قاف گاف لام اور نون ان حروف کے علاوہ جتنے بھی باگے تمام حروف ہوں گے ان کے ساتھ آپ نے پوری یائے لگانی ہے یعنی کہ یہ جو پوری یائے کی شکل ہے یہ کس کس حروف کے ساتھ لگے گی جیم کے ساتھ جیم کا سر بنائیں گے دونوں لائنوں کے درمیان میں اور جیم کے سر سے آپ نے باہر نکلنا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے گلائے کر دینیے اب جس طریقے سے میں نے بتایا ہے کہ اس طرح اگر شکل بنانا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ ترشیل لائن بنا کے پھر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو صرف اوپر آپ جو بھی حرف جوڑنا ہے اس کا صرف آپ آپ اوپر ہیڈ لگائیں گے جیسے جیم چھوٹی ہے جی چھوٹی ہے چی اب گلائی آپ اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور لائن سے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن معمولی صاحب نیچے رکھیں گے بہت زیادہ نیچے نہیں لے کے جائیں گے خے چھوٹی ہے خی خے چھوٹی ہے خی سین کے تین دندانے ساتھ چھوٹی یائے لگا دیں گے پوری کی پوری یائے لگے گی شین چھوٹی ہے شی سواد کا سر ساتھ چھوٹی لائن چھوٹی یائے اور اس کا جو شوشہ ہے یہ والا آپ نے لازمی بنانا ہے اس طرح ڈائریکٹ نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے اس طرح ڈائریکٹ نہیں بنائیں گے اس کو اور اس کو ہم یہاں پہ سواد کا سر بنا کے اور پھر ایک شوشہ بنا کے پھر کمپلیٹ کریں گے اور توہے کے ساتھ جب لکھیں گے تو توہے بنا کے اس کے سر سے آپ نے باہر نکلنا ہے پھر چھوٹی یائے بنانی ہے اور بچے اکثر اس میں مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ یہ توہے بناتے ہیں اور ادھر سے ہی گلائکہ دیتے ہیں این چھوٹی ہے ائی غین چھوٹی ہے ائی ہے چھوٹی ہے ہی یہ ٹرائنگل بنائیں گے اور میم چھوٹی ہے می کو اس طرح نہیں لکھیں گے میم کا سر اوپر بنائیں گے اور میم کا سر اوپر سے گول بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ فے چھوٹی ہے فی لگے گا تو آپ نے یہ ٹرائنگل بنا کے یہی سے آپ نے چھوٹی یائے کو لگا دینا ہے ہائے دو چشمی کے ساتھ بھی آپ یہ اسی کو لگائیں گے تو ڈیا سٹوڈنٹس ابھی ہم مزید جو پریکٹس کریں گے وہ ہم پیپر کے اوپر کریں گے تو ڈیا سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم بے چھوٹی ہے بی اس شکل کا استعمال کرتے ہوئے ہم مختلف الفاظ لکھتے ہیں جیسے آبی کاپی جاتی کاٹی مروسی کافی کاکی گی لی کالی ٹولی مولی روتی چھوٹی یائے کی پوری شکل کا استعمال باجی چاچی باورچی دادی ڈوری دوری درسی کاشی وسی توتی باغی چاگی مین مین چھوٹی یائے مین کا استعمال مامی ممی اب یہاں پہ میں بات آپ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مین اور چھوٹی یائے کو لکھیں گے تو پھر اس طریقے سے لکھیں گے مین کا سر اوپر آئے گا لیکن مین اگر درمیان میں آ رہا ہے اور اس کے شروع میں بھی کوئی حرف ہے جیسے یہاں پہ مین آپ درمیان میں ہیں تو پھر مین نیچے بنے گا ٹھیک ہے پہلی مین کا سر اوپر دوسری کا پھر نیچے بنے گا ٹھیک ہے اس طرح اگر ہم لکھتے ہیں لمبی تو یہاں پر دیکھیں مین کے بعد بے آ رہی ہے تو پھر یہاں پہ پوری یائے لگے گی اس طریقے سے بنے گی نومی یہ چھوٹی یہ ہی کو اس طریقے سے لکھیں گے رہی دہی وہی ہائے دو چشمی چھوٹی یائے کے ساتھ دھی ریڑی آدھی دھو دی سو جی اچھی لچی بچی روکی سوکی بچی گی لچی انی منی کانچی کانچی سمجھے سمجھتی اب دیکھیں الفاظ جو ہیں جتنے بڑے ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں اوپر سے نیچے آج سر سر یہ آ رہے ہیں بہت اوپر سے سٹارٹ کیا ہے اور آج سر سر یہ لفظ جو ہے وہ نیچے آ رہے ہیں گھنٹی مکھی سلگتی تو ڈیا سٹورنٹس امید کرتا ہوں یہ آج کا لیسن آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم